ہلو ایبریون اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب میں چیئے کل حمدللہ امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو جی یہاں ازان اور دائم کھا رہے تھے عام اور آپ ان کا عام کھانا دیکھیں میں نے ان کو عام گاڑ کی دیئے تھے تو یہ لوگ بیٹے ور کھا رہے تھے ملے گا چلیں وڈیو آج یہیں لوگوں سے شروع کرتے ہیں تو یہ ازان اور دائم کھا رہے تھے منگو اور منگو کی گھٹھی ہیں جب تک نہ چوسی جائیں تو مزا ہی نہیں آتا اس کے مدازان اپنا ہومورک کر رہے تھے یہی بیٹھے ہوئے تو میں نے ان کی بھی وڈیو بنائی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں دکھاتے ہوں تو یہ ازان بھی کر رہے تھے اپنا ہومورک جو بہت ہی مشکل ہے ان سے کروانا ان کو پکڑ پکڑ کے کھش کی کروانا پڑتا ہے تو جی آج میں بنانے جا رہی تھی میکرونی تو اس کے لیے میں نے سمان کر لیا تھا تیار تو میں نے بنائی ہے آج میں ویسے تو عمومن سادھی میکرونی بناتی ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی لیکن آج میکرونی ختم ہو گئی تھی تو میں نے منگائی تھی اپنے بیٹے سے تو وہ مجھے اس نے لاکہ دی اچاری میکرونی کا پیکٹ یہ تھا پیک پالر کا تو میں نے سوچا کہ اس کے حساب سے بناتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ میکرونی کیسی بنتی ہے تو یہ اچاری میکرونی کے ساتھ اس میں مسالے کا پیکٹ بھی آیا تھا بہت کم کونٹیٹی میں میکرونی تھی اس میں مسالے کا پیکٹ تھا میں نے سوچا کہ جانا اس میں بلکل سیم جیسا اس پر لکھا ہوا ہے تھوڑی سی میکرونی میرے پاس پہلے کی رکھی گئی تھی تو میں نے وہ ڈال دی تھی اور اس کا یہ پورا پیکٹ ڈال دی تھی میکرونی میں نے رکھ دی تھی اُبال لیں اور میکرونی اُبل رہی تھی تو ساتھ ہی پھر میں نے سوچا کہ اب میں اس کا مسالہ بھی بنانا شروع کر دیتی ہوں دوسری طرف میں نے چولے پر رکھا پین اور اس میں میں نے ڈالا تھوڑا سا آئل آئل ڈالنے کے بعد اس میں لسن کا کوئی رسپ ہی نہیں تھی کیونکہ میں بناتی ہوں تو شروع میں لسن ڈالتی ہوں لیکن اس میں لکھا تھا کہ آپ نے پیلے پیاز ڈالنی ہے تو میں نے سیم اسی کو فالو کرتے ہوئے یہ میکرونی تیار کیتی اس کا ادرق لسن کا پیست BTS میں ڈال دیا تھا وہ ڈالنے کے بعد اسے میں نے تھوڑا سا بھونہ ہے اور بھوننے کے بعد میں نے چکنہ ہے اس کو پہلے میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اپنا طریقہ تھا میرا اس میں نے ڈال دی تھی کالی مئر، نمک، سرکہ اس کو میں نے مرینیٹ کر کے پہلے ہی رکھ دیا تھا تاکہ چکن میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا تو تھوڑا سا مرینیٹ کر کے رکھ دو تو بھی تھوڑا سا اچھا ذائق آتا ہے تو جی یہ میں نے ڈالنا تھا بھی دالا ہے اس میں چکن اور چکن مرینیٹ ہوا ہوا تھا اس میں ڈال کے میں اس کو بھونوں گی جب تک چکن کے پانی خوش نہیں ہو جاتا اس کے سمیل دور نہیں ہو جاتی اور اس میں سویا سوس وغیرہ بھی تھا تو یہ تقریباً اسی میں گل جائے گا میکرونی اُبل گئی تھی اس کو میں اب جاؤں گی چھاننے تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میرا کھانا بنانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے اور یہ ادھر کھلسن ڈالا ہے میں نے اس کے اندر کھلسن ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس کو بھونوں گی اس نے میں کو خلط تو جی یہ اب اس میں میں ڈالا اس میں مسالہ جو میکرونی کے پیکٹ کے ساتھ آیا تھا اور یہ مسالہ بہت کھٹا کھٹا تھا کیونکہ اس کا مچاری میکرونی تھا تو واقعی اس میں اچار کا ذائقہ آ رہا تھا پر بس صحیح بنی تھی کوئی اتنا خاص مجھے اتنا پسند نہیں آیا بس اچھی بنی تھی کیونکہ اس میں مسالہ بہت کھٹاس تھی اور میکرونی میں کھٹاس کا میرے خیال سے تو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن اب اس کا نام ہی اچاری میکرونی تھا تو وہ اچار کا ذائقہ تو آنا تھا تو اس میں پھر یہ میں نے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح بھونا تھا اور اب ڈالیں دیں سارے ویجیٹیبل جو میں نے پہلے سے کٹ کی ہوئے تھا جس میں شملہ مریچ تھی گاجر تھی اور تھی بند کو بھی تو ان کو میں نے اچھی طرح سے بھوننا تھا اور اس میں میں نے اب اب کروں گی اپنے مسالے یہاں تک تو تھا اچاری میکرونی کا کام اب ہم کرتے ہیں اپنا کام جو ہم اپنے دیسی سٹائل میں ہم پکاتے ہیں اپنا جب تک دماغ نہ لڑائیں تو ہمارا کھانا پکانا تو بھیکار جاتا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے thànhرین شرط سے بڑائی مرجٹ اللہ اس میں میں نے مرچہ کام لگ رہی تھ pagan بجے سویا یعنی 간س جھلی ساوس مجھے لڑائیا 기억یں ہمیں جھلی اورے غرش ایزہ اورےجیو کاریاں میکس میں اس میں ڈالا تھا تھوڑا سا پیزا سوس جو مجھے اچھا لگتا ہے مجھے پیزا سوس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس میں ایک چمچ ڈالاتا ہے اسے تھوڑا سا سوس فالی بن جاتی ہے اور بس یہ انف ہو گیا ہے بن گئی ہے اس میں ڈالنا شروع کریں میکرونی میں نے سوچا پہلے پلیٹ سے ڈال دیتی ہوں پر وہ نہیں ڈل رہی تھی تو پھر میں نے اس میں پوری ٹوکریوں ڈل دی کیونکہ میں نے چھانکیس میں رکھی ہوئی تھی ہمیں کروں گے اسے میکس تو آپ مجھے اور یہ اچھی بنی تھی مطلب زائقہ میں اچھی تھی پہ بہت کھٹا زیادہ تھی جو کہ مجھے پسند نہیں آئی میکرونی میں لیکن چاہی تھا بس اچھی بنی تھی آپ لوگ کو اگر پسند آئی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اب میں اس کو میکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے کیونکہ میکرونی تھوڑے زیادہ ہی بن گئی تھی مجھ سے کافی ہو گئی تھی بلنے کے بعد تو اس کو میں اچھی طرح کیا میکس اب اس میں فائنل میں ڈالوں گی تھوڑا سا کیچپ اور جو کہ بچے شوق سے کھار رہے ہیں تو اس میں کیچپ ڈالنا ہے اب لیکن کیچپ ڈالنے سے پہلے جو نیچے ویجیٹیبل ہے اس کو زیادہ میکس کر لوں اور اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں یہ دیکھیں کیچپ تو آپ لوگ یہ ویڈیو کیسے لگی میری دن کی شروعات تو بہت لمبی تھی بہت زیادہ کام تھے لیکن میں نے نہیں سبس ویڈیو بنائی میں کوئی نہیں بنا رہی ہوں تو نہیں آپ لوگوں سے بات چک ہو جائے تو آپ لوگ پیس میری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سب سے آپ لوگ سے سپورٹ چاہیے اگر آپ کو ویڈیو میں اچھی لگے تو پلیس پلیس لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا مکرونو کی فائنل بلوک بڑی مجھے کی بنی دی بڑی مجھے کی اس کی شکل بھی لیکن اس کھٹی بھی جگہ ہم لگ رہی دی تو اسی کالے مرچے اور ڈالیں لیکن جب تک موں نہ چالے تو پتہ نہیں چاہتا موسیقی